مصواق کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مصواق کرنے کا سنت طریقہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو عرزن یعنی چوڑائی میں اس کو کرنا چاہیے مصواق کو ایک تو یوں ہوتا ہے نا لمبائی میں اس کو یوں کیا جاتا ہے ایک عرزن ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے یہ جو مسنون طریقہ ہے مصواق کا وہ یوں ہیں کہ اس کو چوڑائی میں مصواق کیا جائے اور باقی کلی جب کریں موضوع میں تو اس وقت مصواق کر لینا چاہیے اور جس طریقے سے بھی مصواق کر لیں گے مصواق کی سنت بہرحال ادا ہو جائے گی بعض لوگ اس میں بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں علماء نے اس سے منع کیا کہ یہ کیسے ہوگا اور کتنی دفعہ ہوگا اور کس طرف سے ہوگا شروع کہاں سے کریں گے ختم کہاں پہ کریں گے اتنے زیادہ گہرائی میں جا کے سوالات کرنا یا کوئی پسندیدہ عمل نہیں یہ مصواق کی سنت ہے جس طریقے سے جو ادا کر سکے مصواق کر لیں سنت اس کی ادا ہو جائے گی جتنا آپ اندر جائیں گے گہرائی میں اتنا اپنے لئے مشکل بناتے جائیں گے اس لئے مصواق کسی کے مصواق لے لیں مصواق کر لیں بس جس طریقے سے بھی کر لیں سنت ادا ہو جائے گی میں نے کئی مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہے لیکن سجدہ تلاوت ادا نہیں کی اب میرے لئے کیا حکم ہے دیکھیں قرآن کریم کی اگر آیات پڑھی ہیں سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اندازہ لگا لیں کہ میں نے آج تک کتنے ختم کیوں گے دس ختم کی ہیں بیس کی ہیں تیس کی ہیں تو چودہ سجدہ ہیں پورے قرآن کریم میں تو آپ نے دس ختم کی ہیں تو اس کا حساب لگا لیں بیس کی ہیں تو اس کا حساب لگا لیں اس انداز سے اس کی سجدہ ادا کر لیں موسیقی